تو سرکار کا پرستاو کسانوں نے خارج کر دیا لیکن سرکار کے اس باتچیت کے پرستاو کو لے کر کسانوں کی لمبی میراتن بیٹھک چلی اس بیٹھک کے بعد انہوں نے سیدھے سیدھے طور پر پرستاو کو نکار دیا دو ٹوک کسانوں نے کہا کہ ہم اپنی مانگ پر قائم ہیں جو تین کرشی قانون سرکار لے کر آئی ہے ان تینوں قانونوں کو سرکار کو رد کرنا پڑے گا اٹھوس پرستاو اگر سرکار کی طرف سے آتا ہے تو ہم اس پر وچار کرنے کے لئے تیار ہوں گے یہ بھی کسان کہہ رہے ہیں لیکن ساتھی چیتاو نہیں بھی دے رہے ہیں کہ سرکار ان کے آندولن کو ہلکے میں کتائی نہ لے انہوں نے کہا ہے کہ ہم تکڑم نہیں چاہتے ہم سرکار سے حل چاہتے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم آندولن کو اور تیز کرنے کو بھی تیار ہیں دوسری طرف سرکار نے پچیس دسمبر کو کسانوں کے ساتھ سمواد کی بڑی تیاری کی ہے پی اے موڈی پور پدھان منطری اٹل بیہاری واجپی کے جن دن کے موقع پر کسان چوپال کریں گے اور کرشی قانون کی خوبیاں کسانوں کو پی اے موڈی خود بتائیں گے اور بی جے پی کے کارکرتا کرشی منطری کے چٹھی کو گھر گھر لے کر جائیں گے جس میں سرکار نے کسانوں کے لئے کیا کیا ہے وہ بات کسانوں تک پہنچانے کی تیاری سرکار اور بی جے پی دونوں نے کیے یو پی کے ڈھائی ہزار کسانوں کے ساتھ پی اے م کی چوپال ہوگی اور ڈھائی ہزار جگہوں پر ہی کسان سمپرک ابھیان بھی چلانے کی تیاری سرکار نے کیے اور پی اے م اس کارکرم میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کسانوں کے ساتھ جڑیں گے اور ان تک اپنی بات پہنچائیں گے اس کے علاوہ اٹھارہ ہزار کروڑ روپے کی کسان ندھی جاری کرنے کی تیاری سرکار نے کیے قریب نو کروڑ کسان پریواروں میں پرتی پریوار دو ہزار روپے سرکار ریلیز کرے گی 25 دسمبر یعنی کی پور پردان منطری اٹل بیہاری واجپائی کے جن دن کے موقع پر تو ایک طرف کسان ہے جو تینوں کانون واپس لینے پر اڑے ہوئے اور دوسری طرف کسانوں کو منانے کی سرکار کی ساری کوششیں لگاتار چل رہی ہیں اب 25 دسمبر کو پی اےم کی چوپال ہوگی اس ہندوستان کے کسی کونے میں کہیں پر بھی ایک بھی منڈی بند نہیں ہوئی ہے اےم ایس پی ہٹانی ہوتی تو سوامین آسان کمیٹی کی ریپورٹ لاغو ہی چون کرتے بھائی مجھے کسان کے جیون میں آسانی چاہیے ایک اور سرکوں پر کسان ڈٹے ہوئے تو دوسری اور سرکار کی اور سے منانے کی کوشش نے جاری ہے پی اےم موڈی کئی بار راجیوں سے لے کر دیش کے کسانوں کے ساتھ تمباد کر چکے ہیں جہاں انہوں نے آندولن کو ختم کرنے کی اپنی بھی سرکار کے ان پرائیسوں کے بعد بھی اگر کسی کو کوئی آشنکہ ہے تو ہم سر جکا کر کسان بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بہت ہی بھنمرتہ کے ساتھ دیش کے کسان کے ہت میں ان کی چنٹا کا نرہ کرنے کے لیے ہر مددے پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں 25 دسمبر یعنی پور پردھان منتری اٹل بیہاری واجپے کے جنم دن پر پی اےم نریندر موڈی کسانوں سے پھر سمباد کریں گے اس بار اوط کے کسانوں کو پی اےم موڈی نئے کرشی کانونوں کی خوبیاں بتائیں گے اس کے ساتھ ہی اتر پردیش بی جے پی کار کرتا کینڈری کلشی منتری نریندر سنگتومر کی چچھی لے کر گھر گھر جائیں گے یہی نئی پردھان منتری موڈی 25 دسمبر کو پورے اتر پردیش میں دھائی ہزار کسانوں کے چوپال کے ساتھ جڑیں گے بی جے پی پورے پردیش میں دھائی ہزار سے ادھک جگہوں پر کسانوں سے سمپرک کا بھیان چلائے گی جس میں پردھان منتری ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے جڑیں گے اتر پردیش میں کسانوں کو چوڑنے کا یہ سب سے بڑا میگا گارکرم ہونے جا رہا ہے وہیں کانون کا سمرتن کرنے والے کسانوں کے دل بھی لگاتار سرکار سے مل رہے ہیں 25 دسمبر کو پردان منتری نریندر موڈی کسان سممان ندھی کی ساتھویں قسط جاری کرے گے دوسری اور کرشی منتری نریندر سنگتومر بھی لگاتار کسانوں سے باتچیت شروع کرنے کی اپیل کر رہے ہیں کئی کسان سنگتن ایسے ہیں جو اس کانون کا سمرتن کر رہے ہیں آج کسانوں کو لے کر سرکار کی اور سے بریس کانفرنس بھی کی گئی جس میں 25 دسمبر کو 9 کروڑ کسانوں کے کھاتے میں 18,000 کروڑ دینے کی بات کہی گئے وہیں بی جے پی نے کسان آندولن کو لیفٹ کی ایک بڑی ساجش بتایا سرکار لگاتار کسانوں کو منانے کی کوشش کر رہی ہے منتری سے لے کر مکہ منتری تک کسانوں کے ساتھ سبھائیں کر رہے ہیں آج کسان دیوز کو یوگی سرکار نے کسان سمبان دیوز کے روپ میں منائے لکھنوں میں ویدان سبھا کے باہر پہنچ کر سی ایم یوگی نے چودری چرن سنگھ کی مورتی پر مالیار پند کیا وہیں کسان دیوز پر ٹریکٹر بانٹے یوگی نے کسانوں سے آندولن ختم کرنے کے اپیل کی وہیں ویپکش پر کسانوں کو گمراہ کرنے کا روپ لگایا بیرحال سرکار کی تمام کوششوں کے بیچ کسانوں کا آندولن جاری ہے دلڈی کی سیماوں پر کسان ڈٹے ہوئے ہیں لکھنوں سے کمار ابھیشیک کے ساتھ آتی تکیرو